آئی آر سیس نے اپنا بیک لاؤگ کا ڈیٹا پبلش کر دیا ہے اگر ہم اس ڈیٹا کو پچھلے دو منت سے کمپیر کرتے ہیں تو جہے بیک لاؤگ کا ڈیٹا جو ابھی آیا ہے جس سکسٹین پرسنٹ انگریز ہو چکا ہے پچھلے دو منت سے اور لاسٹ ٹو منت سے جہے کنٹینیو انگریز ہو رہا ہے پچھلے منت ساڑھے پانچ چھ پرسنٹ تھا ابھی دس پرسنٹ اور ہو چکا ہے ٹوٹل دو منت میں سولہ پرسنٹ بیک لاؤگ آئی آر سیسی کا انگریز ہوا ہے پھر چاہے آپ کی اپلیکیشن کسی بھی ویزا کھٹا گری میں ہے سٹیجنشپ میں گئی ہے پی آر میں گئی ہے آپ نے ٹیمپری ریزیڈنس میں لگائی ہے کسی بھی ویزا اپلیکیشن میں کتنا سمیں زیادہ لگ رہا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے ابھی جب تک کا جہے ڈیٹا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا انہوں نے پبلش کیا ہے تھرٹی سپتمبر تک کا آئی آر سیسی ہر منت اپنا بیک لاؤگ کا ڈیٹا شیئر کرتی ہے یہ ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا ہے تھرٹی سپتمبر تک کا اس سمیں تک ٹوٹی ون ڈیپلومیٹس کا کوئی پرولم نہیں تھا اس سے پہلے اگر بیک لاؤگ دس پرسنٹ انکریز ہو رہا ہے ایک منت میں اور دو منت میں سولہ پرسنٹ انکریز ہو رہا ہے اس سمیں تو تو آنے والے دنوں میں بیک لاؤگ کتنا انکریز ہوگا اور کون سی ویزا اپلیکیشن یا ویزا کیٹاگری میں سب سے زیادہ رہے گا ابھی بات کریں گے اس سارے ڈیٹا کے بارے میں ایک ایک ویزا کیٹاگری میں کیا ڈیٹا چلا ہے جس میں کم ہو ہے کس میں زیادہ ہو سبھی کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو کو لاس تک جھوڑ دیکھیں کیونکہ بہت سارے ایسی اپلیکنٹ ہوں گے جن کی فائل بیک لاؤگ میں ہو سکتی ہے ان کو کتنا سمیں لگے گا جن کی فائل پروسیسنگ ٹائن جو ابھی سرے سٹینڈر کے اکورنگ چل رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے سب ہی کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو کو لاس تک جو دیکھیں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ٹوٹل ٹیم کٹیگریز ہیں آئی آر سی سی کے پر آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے جہاں تو آپ کی اپلیکیشن جائے گی سٹیجنشپ کے لیے دوسری کٹیگری ہے پی آر کی تھرڈ ہے ٹیمپریری ریزیڈنس کی ابھی اگر آپ کی اپلیکیشن سٹیجنشپ میں گئی ہے تو اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے اس میں ایک بڑنیوز ہے کہ اس میں جو آپ کا بیک لاغ ہے وہ کم ہوا ہے بات ہے ان سبھی اپلیکیشن کے لیے جن کی اپلیکیشن سٹیجنشپ میں گئی ہوئی ہے دوسرے جو بچے ہیں یا دوسرے اپلیکیشن جن کی گئی ہوئے پی آر کے لیے پی آر کے لیے بھی جو آپ کا بیک لاغ ہے وہ کم ہوا ہے دو پرسنٹ سے زیادہ جانے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن سٹیجنشپ کے لیے گئی ہے جہاں پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے گئی ہے تو دونوں کٹیگری میں بیک لاغ پچھلے منگ سے کم ہوا ہے تو ان دو دونوں کٹیگری کے لیے کوئی پرولم نہیں ہے سب سے بڑی پرولم ابھی کس کے لیے ہے وہ ہے ٹمپریری ریزیڈنس جس میں سب سے زیادہ بچے جہاں اپلیکنٹس انڈیا جہاں آؤٹسائیڈ کینیڈا سے پلائی کرتے ہیں جیسے ٹورسٹ ویزا ہو گیا ویسٹر ویزا ہو گیا سٹڈی پرمٹ ورک پرمٹ سوپر ویزا جس سب ہی کٹیگری اسی کٹیگری میں آتی ہے ابھی اس میں کتنا انکریز ہوا ہے پچھلے منگ سے اٹھارہ پرسنٹ سے زیادہ جو بیک لاغ ہے صرف اسی کٹیگری میں انکریز ہوا ہے ابھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ٹی آر وی کی اپلیکیشن ہے اس میں اتنا بڑا بیک لاغ اگر ہر منت بڑھتا جائے گا تو آنے والے دنوں میں بہت سارے اپلیکنٹ ایسے ہوں گے پھر چاہے وہ سٹڈی ویزا کے ہیں ورک پرمٹ کے ویسٹر ویزا کے جن کی اپلیکیشن بیک لاغ میں چلی جائے گی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل نمبر کتنا ہے اگر سٹیجنشپ کی پائل کی بات کرتے ہیں تو صرف سکسٹی تھاؤزنڈ کے آس پاس یعنی کہ ففٹی ایٹ تھاؤزن ٹو ہنڈر اپلیکیشن بیک لاغ میں ہیں باقی سبھی سروس ٹینڈر کے قورنگ کام ہو رہا ہے اگر ٹوٹل سروس ٹینڈر کے اندر بات کرتے ہیں تو دو لاکھ سولہ ہزار چار سو اپلیکیشن ہے جو سٹیجنشپ کے لیے لگی ہوئی ہیں سروس ٹینڈر کے اندر وہ چل رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم پی آر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پی آر میں ٹو لیک ایٹی فور تھاؤزنڈ سکس انڈر ٹوٹل اپلیکیشن ہے جو بیک لاغ میں چل رہی ہیں اور جو سروس ٹینڈر کے اندر چل رہی ہیں وہ ہے 3,62,300 تو جے پی آر کی جو اپلیکیشن ہے لگ بک ساڑھے پانچ لاکھ کے آس پاس جو پی آر کی اپلیکیشن ہے وہ چل رہی ہیں اور اس کا پروسس کنٹینیو ہے اگر ہم ٹی آر بی کی بات کرتے ہیں تو جے سب سے بڑا نمبر ہے جو بیک لاغ میں ہے 5,85,000 اپلیکیشنز بیک لاغ میں ہیں وہ کسی بھی کٹاگری کے ہو سکتے ہیں سٹیڈی ویزا کی ورگ پر پٹ کی ٹورسٹ ویزا ویزٹر ویزا سپر ویزا لگ بک 6,00,000 اپلیکیشن آپ مان کر چلیے جو اس سمیں بیک لاغ میں شو کر رہی ہیں IRCC ٹیمپریری ریزینس کے لیے اگر ہم باقی کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں جو سرلس ٹینڈر کے اندر چل رہی ہیں وہ ہے 6,87,000 جانے کہ دونوں میں صرف 1,00,000 کا فرق ہے اگر ہم مانتے ہیں کہ 100 اپلیکیشن ہے اس میں سے 48% اپلیکیشن IRCC کے پاس ٹی آر وی کی وہ وہ بیک لاغ میں چل رہی ہیں اور صرف 52 یا 53% اپلیکیشن ہے وہ سیویس ٹینڈر میں چل رہی ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے اور آنے والے دنوں میں اگر جو اور انکریز ہوتا ہے تو بہت سارے جو تنپریری ریزینس کے لیے اپلائی کریں ان کے لیے پرولم ہو سکتی ہے نیکسٹ جو آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے والی ہے وہ ہے جنبری 2023 سے لے کر ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے اگر آپ اس کو اچھے سے دیکھیں گے تو جنبری میں بیک لاغ جہادہ تھا 9,74,600 اور جے بیک لاغ کنٹینیو کم ہو رہا تھا اپرل تک اپرل تک جے کم ہوتے ہوتے 8,00,000 کے آس پاس آ چکا تھا 8,00,000 جو ٹوٹل آپ کا بیک لاغ رہ گیا تھا 9,74,000 سے کم ہوتا ہوتا 8,00,000 تک آ گیا اپرل سے لے کر جولائی تک اس میں نہ تو بہت زیادہ انکریز ہوا نہ بہت زیادہ ڈکریز ہوا تو 8,00,000 8,00,000 8,00,000 8,00,000 ایسے ہر منت کا بیک لاغ رہا جانے کہ جتنی اپلیکیشن آ رہی تھے ان کو پروسس کیا جا رہا تھا بیک لاغ کو منٹین کیا جا رہا تھا نہ کم ہو رہا تھا نہ جادہ ہو رہا تھا مگر اگر ہم لاسٹ 2 منت کی بات کرتے ہیں جولائی اور سبتہ آسواری بیک لاغ دوارہ پہنچ گیا ہے جانے کہ دوارہ جتنا جنوری میں تھا اس کے آس پاس چلا گیا 9,00,74,000 اور ابھی ہے 9,00,28,000 اور آنے والے نومبر اور دسمبر میں یہ بیک لاغ اور انکریز ہو سکتا ہے جانے کہ دوارہ سے یہ بیک لاغ 10 لاک سے اوپر جب 12 لاک سے اوپر جا سکتا ہے اور معلوم نہیں کہ کون سے وہ اپلیکنٹ ہوں گے جن کی اپلیکیشن بیک لاغ میں ہوگی بیک لاغ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا لاسٹ میں کہ بیک لاغ ایکچل میں ہوتا کیا ہے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیں اگر لاسٹ دو منت کے ہم ڈیٹا کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جس میں جو انکریز ہوا ہے اگر ہم نے ٹوٹل پروسیسنگ جو انڈر پروسیسنگ فائل سے اس کے بارے میں بات کریں جون میں 22,64,000 فائل تھی جو انڈر پروسیسنگ تھی اس میں سے 8,00,000 جو ٹوٹل بیک لاغ تھا جہنی کہ 22,00,000 میں سے 8,00,000 کے آس پاس اپلیکیشن بیک لاغ میں چڑھ رہی تھی جولائی میں کیا ہوا کہ جو اپلیکیشن تھی انڈر پروسیسنگ وہ سیم رہی 22,74,000 اور جو بیک لاغ تھا وہ بھی بیک لاغ سیم رہا 8,002,000 مطلب کوئی جیادہ چیز نہیں آئی اگست میں بات کرتے ہیں تو جو انڈر پروسیسنگ تھی وہ فائل تھوڑا کم ہوئی 21,00 21,98,000 اور جو ٹوٹل بیک لاغ تھا وہ انکریز ہوا 8,004,000 کے آس پاس ابھی جو ٹوٹل نمبر پروسیسنگ فائل سے وہ کم ہوئی ہیں 21,94,000 اور بیک لاغ انکریز ہو گیا 9,28,000 کے آس پاس جو بہت بڑی بات ہے اور اس کو ہم گوڈ نیوز نہیں کہیں گے کیونکہ آنے والے دنوں میں جو اور بھی پولم کریٹ کر سکتا ہے معلوم نہیں کتنے اپلیکنٹ سیسے ہوں گے جن کی فائل بیک لاغ میں جائے گی ابھی بیک لاغ اس کو کہتے ہیں ہم اس کو بھی تھوڑا بسکس کر لیتے ہیں ایکچولی بیک لاغ کیا ہوتا ہے فور ایک جامپل آپ نے ایک اپلیکیشن پروسیس کی آپ کا بائیومیٹری کمٹریٹ ہو گیا اس کے لیے ایک لیمٹیڈ ٹائم ایک فکس ٹائم رکھا ہوتا ہے IRCC نے کہ اس پہ اتنا پروسیسنگ ہو سکتا ہے جس کو آپ اپیشل ویب سیٹ پر جا پر چیک کر سکتے ہو آپ نے سٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کیا وہاں پر ٹین ویگ کا ٹائم شو کر رہے اور آپ نے دیکھا کہ ٹین ویگ کا ٹائم ہے جو اس کے اندر اگر آپ کی اپلیکیشن ابھی ہے جہاں اس سے پہلے اس دس ویگ کے اندر اندر آپ کو ریزرٹ آ جاتا ہے تو وہ سرس ٹینڈر میں پروسیس ہوگی اگر وہ دس ویگ سے اوپر چلا جاتا ہے ٹائم جو پروسیسنگ ٹائم ہے اس سمیے کا اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ فائل کو بیک لاغ میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو جو پروسیسنگ ہوتی ہے ہمیشہ وہ جو فریش فائل آ رہی ہے اس پہ جو بیک لاغ ہوتا ہے اس پہ continue پروسیسنگ نہیں ہوتی اسی لیے جو بیک لاغ کی فائلز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ سمیے لگ جاتا ہے ابھی کوشنگ کیا ہے کہ اگر آپ کی فائل بیک لاغ میں چلے گی ہے تو اس کا سلیشن کیا ہے اگر آپ کی فائل بیک لاغ میں ہے تو آپ اس پہ بیپ فرم ریس کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیپ فرم کا آنسر نہیں آرہا تو آپ پانچ ڈالر دے کر کینیڈا سے اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو جب کوئی فرینڈ ہے تو وہاں سے آپ کیپس نوٹ اپلائی کر سکتے ہیں کیپس نوٹ کے بعد میکسیموم فائلز پہ رزرٹ آ جاتا ہے پھر بھی جو اپلیکنٹس کی فائل کو ایک ایک ڈیٹڈ سال ہو چکا ہے مگر رزرٹ نہیں آرہا بیک لاغ میں ہے فائل تو اس کو آپ بزراؤو بھی کر سکتے ہو جیئے تھرڈ اپشن ہے مگر جو سیکنڈ اپشن ہے کیپس نوٹ کا اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچوں کو رزرٹ ویتن فیفٹین ٹو ٹو ٹوانٹی ڈیز میں آ جاتا ہے مگر اس سمیں جو ٹوٹی ون ڈیپلومیٹس گئے ہیں اس کے باد ہو سکتا ہے کہ اس نوٹ پہ بھی آپ کو تھوڑا ڈیلے دیکھنے کو ملے امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ڈاؤوٹ تھے جتنے بھی کوشن تھے وہ سارے کلیر ہو چکے ہوں گے اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سب سے پھر روکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تھنک تو مچ